موضوع الدرس بھی اثبات المعاد والعدلت وعلى ذلك سورة یعصین تصیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی و اصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آلہ ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلطناه من نطفة فایدا هو خصیب مبین وزرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحیي الانسان اضام وهی امیم قل يحیيها الذي انشأها اول مرة وهو انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْ حُدُوْقِدُونَ اللہ تبارک و تعالی نے قلامِ مقدس کی ان آیاتِ مبارک میں اس باتِ معاد کے قیامت برحق ہے اور اللہ کی تمام مخلوق انس جن حیوان چرند پرند سب نے دوبارہ اٹھنا اسی پر الحمدللہ دلائل کا ذکر ہو رہا ہے اسی زمن میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں اس کے شانِ نزول کے بارے میں دو قوم ہیں ایک قوم تو یہ ہے کہ امیت ابن خلف کافر ہے مشرق ہے وہ بتہائے مکہ سے ایک بوسیدہ قبرستان سے کسی مردے کی ہڈی لائیا اور وہ ہڈی بھی اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ ایسے ہاتھ سے مسلط و ریدہ ریدہ بٹی ہو جائے سرکار دعالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے اس ہڈی کو سامنے کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے اور یہ دیکھیں کتنا بوسیدہ ہے وہ مٹی ہو گئی وہ گماری اڑ گئی کہہ رسول اللہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور غصے میں آئے آپ نے فرمایا کہ نعم اللہ تجھے دوبارہ موت بھی دیں گے زندہ بھی کریں گے تجھے جہنم میں مٹا دیں گے اور اس کی موت کفر پہ آئی یعنی حضور کا فرمان سچا ہو گیا جب کفر پہ مرا تو جہنم ساری زندگی آدمی آمال صالحہ کرے مثلا جیسے کافر کرتے ہیں دیکھا ہے آپ نے ہسپتالیں بناتے ہیں سکول بناتے ہیں کالج بناتے ہیں مدارس بناتے ہیں کہیں ہوادث آ جائیں زلزل آ جائیں کہیں طوفان آ جائیں وہاں مدد کو پہنچتے ہیں لیکن اگر موت کفر پہ آئے تو پھر ٹھکا نہ جہنم ایک بات ہمیشہ ہے دار و مدار موت پہ ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ ایک انسان نے ساری زندگی گنارہا کفرہا شرکرہا لیکن اللہ نے اسلام نصیب کر دی موت ایمان پہ آگئی تو آپ جنت کا حق دار بن گئے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی پہلے تو آمنے سامنے کی لڑائیاں ہوتی تھی نا تلوار سے لیزے سے لکڑی سے بھالے سے اس دور میں یہ نئی اجازات تو نہیں تھی نا کہ گولیاں چلیں یا مزائل چلیں یا بم مارے جائیں تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا وہ خجوریں کھا رہا تھا وہ چلتے چلتے حضور کی خدمت میں آیا کہنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں آپ مجھے تلوار منگوا کے دیں تاکہ میں لڑوں حضور نے فرمایا پہلے یہ بتایا اللہ علیہ وسلم کون ہو اس نے کہا میں مشرق ہوں کافر ہوں آپ کے عقیدے کے مطابق میں مشرق ہوں حضور نے فرمایا لا استعینو بن مشرقن میں کسی مشرق سے بدل نہیں چاہتا وہ پھر بڑا ہوئے بہادر آپ بھی تھا تھوڑی دل مدریہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازتیں میں مشرق ہوں کافر ہوں لیکن آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں کسی حال میں بھی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اب بھرمایا لا استعینو من مشرقن میں مشرق سے مدد نہیں چاہتا ہوں وہ پھر ہٹ کے کھڑا ہو گئے تھوڑی دیر سبر گیا پھر آ گیا وہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے آخر میں دل کرتا ہے میں آپ کے لئے لڑوں آخر میں آپ بلکل آسان طریقہ ہے کلمہ شریف پاڑڑو مسربان ہو جاؤ پھر لڑو وہ نے کہا شَدْوَ اللَّهِ الٰہِ اِلَّا اللَّهِ شَدْوَ النَّمْحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ حضرت برگا یہ تلوار بہ اس نے جا کے اتنی بہادری سے لڑا اتنی بے جگری سے لڑا کہ اس نے دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی ڈال دی اور آخر میں خود بھی شہید ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع بھی لی آپ نے فرمایا عاملہ قلیلا و عجرہ کثیرہ ابھی کام تو تھوڑی دیر کیا ہے لیکن کمائی بڑی کر گیا آدھا گھنٹہ گھنٹہ لڑا ہوگا شہید ہو گیا لیکن جنت کا مالک بن گیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالخواتین اعمال کی دار و بدار خاتمے پہ ہوتی ہیں ساری زندگی کفر میں گزری آخر میں کلمہ پڑھ لیا جنت اسی طرح ساری زندگی اسلام پہ گزرے آخر میں نعوذ باللہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا قادیانی ہو گیا یہودی بن گیا نسرانی بن گیا جہنم چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ جو شخص بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے اس کی ذات میں شرک کرے یا صفات میں شرک کرے اللہ نے فرمایا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةِ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی مشرک کا تکانہ ہی نہیں جنہا اسی کو میرے محبوب نے محبوب دعالم نے اپنی زبان مبارک میں وضاحت کی کہ من ماتا اور جو شخص ایمان پہ مرے لا الہ الا اللہ پہ مرے من ماتا لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنَّةِ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے دخل الجنہ وہ جنت نہیں ہے وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنَّةِ اور اگر مرے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے دخل اللہ جہنم پہ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اچھا اسی طرح ایک آدمی ہے مسلمان ہے مومن ہے لیکن بچہ گناہگار ہے کوئی شراب میں پڑ گیا کوئی زنا میں پڑ گیا کوئی سود میں پڑ گیا کوئی غیبت میں پڑ گیا کوئی یوٹ بولنے میں پڑ گیا کوئی دکھہ دینے میں پڑ گیا لیکن موت سے پہلے اگر اللہ نے توبہ نصیب کر دی ہے تو الحمدللہ معنی یہ ہے کہ اب منزل آسان ہو گئی توبہ کے بعد اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو پھر اللہ کی مر جائے چاہے تو معاف فرما دیں اور چاہے تو عذاب دے کے پاک کر کے پھر جن جنت میں ضرور جائے گا تو اس لیے اس کافر نے بد وقت نے امیت ابنے خلف نے یعنی ایک مثال بنا کے حضور کو چڑھایا اور حضور کے سامنے وہ ہڈی لے کے آیا گیا یہ دیکھو یعنی رسول اللہ یہ زندہ ہوگی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیت ابنے خلف کے بجائے آسی بن وائل آسی بن وائل وہ آیا حدی نے اور بہت سے یہ بات یعنی یاد رکھا کریں یہ تعارض نہیں ہوتا وہ بھی آیا ہوگا وہ بھی آیا ہوگا ایک صحابی کو اس کا پتہ لگا اس نے اس کا نام بتلایا دوسرے صحابی کو اس کا پتہ لگا یہ تعارض نہیں ہوتا ہر صحابی وہ بات کہتا ہے جو اس نے دیکھ کی ہے دیکھیں نا اب یہاں مجمع بیٹھا ایک آدمی نے ایک بات سنی اس نے کہا مولوی نے یہ کہا دوسری نہیں سنی اٹھ کے چلا گیا ایک آدمی بعد میں آیا اس نے آخری بات سنی پہلی نہیں سنی تو یہ تعارض نہیں ہوتا یہ حالات ہوتے ہیں جیسے کہ میرے آقا محبوب دعالم سیدنا محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آ رہے تھے آپ نے مدینہ منبرہ دل حلیفہ سے احرام باندھا اب اس میں کئی روایتیں ہیں بات صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے تلبیہ پڑھا ہے مسجد میں یعنی لبیق بے عمرت و حجت لبیق اللہم لبیق آپ نے مسجد میں پڑھا کچھ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضور جب اونٹنی پہ سوار ہوئے نا تو اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس وقت حضور نے پڑھا لبیق اللہم لبیق اور بعد روایات میں ہے کہ حضور نے بیدہ پہ پڑھا بیدہ کہتے ہیں میکات سے ذرا نکلیں نہ تو آگے ایسے چڑھائی آجاتی ہے پہلے پہاڑی تھی اس کا نام تھا بیدہ اب انہوں نے راستہ بنا دیا سرک بنا دی لیکن چڑھائی تو موجود ہے تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بیدہ پہ آنے کے بعد لبیق پڑھی ہے تو اب بظاہر تو حدیثوں میں یعنی تارز ہے اور جن کے دل میں بغض ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ کون سی سکی ہے جو منکرین حدیث ہیں جو دشمن حدیث ہیں جو فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہو گئے وہ کہتے ہیں دیکھو جناب حدیث کہتی ہے یہ حال ہے ایک حدیث کہتی ہے کہ مسجد سے لبیق پڑھی ایک کہتی ہے اٹھنی پہ بیٹھتے ہوئے پڑھی ایک کہتی ہے بیدا پہ پڑھی تم تین تو سچی نہیں ہو سکتی اور جن کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے عجب محمد مصطفیٰ ہے احترام قول مصطفیٰ ہے عمل مصطفیٰ انہیں کہا تین حدیثیں ٹھیک ہیں زلح الحفابے مسجد چھوٹی سی تھی جو صحابہ اندر سے حضور نے پڑھا انہیں سن لیا انہیں کہا حضور نے مسجد سے پڑھا اب جب حضور اونٹنی پہ بیٹھے لگے اب اور دو چار سا بندے نے سن لیا تو انہیں کہا نہیں نہیں حضور نے تو لبیق پڑھائے جب آپ اونٹنی پہ بیٹھ رہتے اور جب اونٹنی اونچی جگہ پہ آئی اور حضور نے سب کو ملا کے لبیق پڑھا تو سب نے سن لیا تو یہ تو تینوں حضور سے دیکھ ہے اس میں اطراز کونسا ہے اور اسی لیے سنت ہو گیا کہ احرام باندنے کے بعد دو رکعات پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا اتار کے فہورن آدمی لبیق بعمرت لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکہ لبیق پڑھے اور پھر جب سواری پہ چڑھے تو لبیق پڑھے اگر سواری کسی اونچی جگہ پہ جانا چاہے تو لبیق پڑھے سواری سے اترنا چاہے تو لبیق پڑھے کیونکہ جب موتمر ہو یا حاجی ہو لبیق پڑھتا ہے لبا ان یمین ہی و شمال ہی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے پتر ہیں جتنے ٹیلے ہیں جتنے ریت کے زبعے ہیں سب لبیق پڑھتا ہے تو اب یہ حدیث مبارک ہے اور کوئی تعالیٰ بھی نہیں ہے کوئی جھگڑا بھی نہیں اس لیے یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ عاصی بن وائل بھی آیا ہو اور امیت اپنے خلف بھی آیا اور انہوں نے بڑی مثال بنا کے دکھائی کہ یا رسول اللہ سے یہ دیکھیں ہڈی ہے رضا ہو گئی مٹی ہو گئی گل گئی چڑ گئی اچھا پھر بندہ مر گیا پتہ نہیں یہ ہڈی کس کی ہے کبروں کے ساتھ کبریں ہیں اب کئی طوفان آتے ہیں برشیں آتی ہیں سہل آتی ہیں دریائیں آتی ہیں پانی میں بہ جاتی ہیں کوئی پتہ نہیں رکھتا کہ یہ فلا کی مٹی کہا ہے اور فلا کی ہڈی کہا ہے تو پھر یہ کیسے دلنا ہو اچھا کابروں کو تو یہ اشکال تھا اپنے اقل کے مطابق جو پڑھے لکھے دشمن آئے ہیں وہ تو بھی جارب اتنا علم نہیں رکھتے تھے بعد میں جب فلاسفہ آئے فلاسفہ یونان آئے اور ان میں منکرین پران و حدیث آئے منکرین باس آئے انہوں نے درہا پھر اس کو پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لئے دلائل سے بات کی انہوں نے کہا کہ جناب قائدہ یہ ہے کہ کوئی جز جب کسی کن سے مل جائے تو پھر وہ جز الہدہ نہیں ہو سکتی یہ فلاسفہ لوگ ہیں جدید ٹکنولوجی جدید علوم علوم حدیثہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے درہا دلائل سے بات کی پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بات بنا کے بات کہنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے اب دیکھیں گلاس ہے اس میں پانی ہے آدھے گلاس میں پانی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے لیکن اس کو کوئی اور رہو کہا کہ نہیں آدھا بھرا ہوا ہے بات تو ایک ہے تو وہ جو ہمارے پڑھے لکھے دشمن ہیں فلاسفہ ہیں منطقیین ہیں معقولیین ہیں حشیشیین ہیں یہ فتنہِ عبداللہ ابن حسن ابن صداح والے ہیں اور پڑھے لکھے دشمن انہوں نے لڑا بات بنائی انہوں نے کہا کہ جناب ہر چیز جب جز کل سے مل جائے تو علیہ نہ نہیں ہو سکتی کیا معنی؟ مثلاً اس میں پانی ہیں ایک مثال سمجھیں اس میں پانی ہم نے یہ پانی کونے میں ڈال دیا وہ کہتے ہیں یہ پانی بھی جز تھا نا اس کل کا جب اس کو ہم نے پانی میں ڈال دیا اب کوئی کہے کہ وہ جو پانی پیالے میں تھا گلاز میں تھا وہ لے آو اب کہتے ہیں جدا کرو یہ معنی ہوتا ہے کہ جز کل میں مل جائے تو پھر علیہ نہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس آگ ہے وہاں آگ کا ہے کہ بہت بڑا آلاؤ ہے ہم نے یہ آگ اس آگ میں ڈال دی تو مل گئی تو اب جز کل سے مل گئی اب کوئی کہے جی میرے والی آگ لے آؤ کیسے لے آئیں اچھا آپ کی گاڑیاں ہیں ٹائر ہیں ان میں ہوا بھری ہوئی ہے ایک آدمی اس کو کھول دے ہوا ہوا میں مل گئی اب گاڑی والا کہے کہ جناب تم نے میری ہوا نکالی اب وہی ہوا لاؤ وہ بھئی نہ اور بھر دیتے انہوں نے کہا اور کیوں بھر دو وہ جو نکالی ہے نا تو انہوں نے یہ مثال دی کہ پانی پانی میں مل جائے تو الگ نہیں ہو سکتی ہوا ہوا میں مل جائے تو الگ نہیں ہو سکتی ہے مٹی مٹی میں مل جائے تو الگ نہیں ہو سکتی ہے اور آگ آگ میں ڈال دی جائے تو پھر اس کا الہدہ کرنا یہ عقل کے خلاف ہے ممکن ہی نہیں وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کیا وہ حضرت کیلئے کو مٹھائی ملے گی انڈیا مٹھائی ہیں بندی ہیں حضرت نے حدیعہ تھا قبول فرما لیا رکھ لیا حضرت کے دو گھر تھے دو بیوی ہیں تھے آپ نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کے بھی اس مٹھائی کو برابر تقسیم کرو اور آدھی اس گھر میں بھیج دو آدھی اس گھر میں بھیج دو دو چار گھنٹے کے بعد آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تم صرف حدیعہ دینے آئے تھے یا کوئی کام تو نہیں انہیں کہا حضرت میں تو مرید ہونے کے لئے آئے تھا بیت ہونا چاہتا انہیں کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ بیت والے مریدوں سے تمہیں حدیعہ لیتا نہیں تم میرے لئے مٹھائی لائے تمہیں میں بیت نہیں کرتا اچھا بندہ پڑا تھا حضرت نے کہا جناب آپ مجھے بیت نہیں کرتے نا مرید بانی کہنے میری مٹھائی تو واپس کریں میں بھی مٹھائی لوں اپنا جاؤں کوئی اور پیر ڈھونڈوں حضرت نے بندہ بھیجا گا کہ بھائی اس کی مٹھائی واپس کر انہیں کہا ہو تو وہاں بچے ویٹھے ہوئے تھے ان کو دے دی ہم نے وہ کھا گئے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بھائی وہ مٹھائی تو گھر والوں نے کسی بچوں کو دے دی تو ہم بازار سے اس سے بھی بہتر مٹھائی اور زیادہ موزہ کہا نہیں حضرت میں نے اپنی مٹھائی لینی ہے اور نہ زیادہ لینی ہے نہ بہتر لینی ہے ہم نے فرمایا اللہ کے بندے تو پھر وہ کیسے لے آئیں تو اس نے کہا جی پھر آپ اپنا اصول توڑ دیں مجھے بیت کر میں اپنا اصول توڑ دیتا ہوں مٹھائی کا مطالبہ نہیں کروں اور فرما ٹھیک ہے بیت ہو جاؤ زیادہ ہی کیسے لے آئیں جو بچے کھا گئے اس لیے ایک لطیفہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو چیز زائے ہو جائے یا کھا لیے اب کیسے نکالو اس کے اس انداز میں دشمنوں نے بات کو بنایا کہ جناب انسان مرکب ہے اربعہ ناصر سے انسان میں ہوا بھی ہے مٹی بھی ہے آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے آپ دیکھتے ہیں جب آدمی غصہ آتا ہے تو آگ بگولہ ہو جاتا ہے جب غم آتا ہے تو دیکھا نہیں وہ کیسے آنسو بہتے ہیں اور پیدا مٹی سے کیا گیا ہے اور اس تنفس نکال رہا ہے تو ساتھ چار جیتے ہیں اربعہ ناصر سے برکب ہے انہیں کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور قبروں میں چلے جائیں گے ہم گل سر جائیں گے تو ہمارے اندر جو ہوا کا مادہ ہے وہ ہوا میں مل گیا مٹی والا مٹی میں مل گیا آگ والا آگ میں مل گیا پانی والا پانی میں مل گیا اب اس کو الہدہ کون کرے گا یہ تو الہدہ ہو نہیں سکتا اسی لئے وہ ذرا بنا سوار کے بات کہتے ہیں تاکہ پڑے لکھے لوگوں کو اپیل کر سکیں کہ دیکھو جناب یہ تو بس مولوی کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھے گئے اللہ کی یہ کوئی ہو سکتا ہے کہتے اٹھے گئے ایک آدمی کو جانور کھا گئے جنگل کے جانور سے سمندر میں ڈالا شارک مچھلیاں کھا گئیں پتہ نہیں کس کس مچھلی کے پیٹ میں ہڈی گئی کس میں ہاتھ گیا کس میں سر گیا کس میں ٹانگ گئی اب وہ کیسے زندہ ہوگا اس لئے اللہ نے جواب دیا اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ بدبخت جس کو میں نے پیدا گیا خدا کے سامنے کھڑے ہو کہ خدا کے خلاف مثالیں دیتا ہے اس بدبخت کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ مخلوق کی قوت کو قیاس کر رہا ہے خالق کی قوت پر اور مخلوق جدہ نہیں کر سکتی لیکن خالق جب چاہے اس کے آئے یہ کیا مشکل ہے مخلوق تو جدہ نہیں کر سکتی ہے لیکن خالق چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے خالق چاہے تو ہواوں کو سلیمان کے تابع کر دے خالق چاہے تو مٹی کے پتھر برسا کے ہاتھیوں کو تباہ کر دے خالق چاہے تو پانی میں فراؤن کی پوری قوت کو غرق کر ڈالے اور پانی کو تقسیم کر دے پانی کو سمجھا دے کہ میرے موسیٰ کو گزرنے دینا فراؤن کو پکڑ لینا ایک ہی دریہ ہے ایک ہی پانی ہے تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کسی لیے قرآن نے رد کیا کہ لفظ رویت ہے اس کا معنی رویت بسری بھی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ بچوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں اور رویت بمانی علم بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کیا یہ انسان یہ بدبخت جو میرے سامنے کھڑے ہو کے میری قدرت کو چیلنج کر رہا ہے اس کو غور کرنا چاہیے ہم نے اس کو ایک گندے پانی سے حقیر پانی سے مہین پانی سے پیدا کیا ہے ہم نے اس کو مادہ منویہ سے پیدا کیا ہے ہم نے اس کو ماں کے رحم میں رکھ کے خوراک کیا دی ہے وہ حیض والا خون بند کر کے اس کو کھلایا ہے ہم نے اس کو پشاپ کے رستے سے دو دفعہ نکالا ہے اور اس کے بعد جب بندہ بنا دیا آپ بولنے کی طاقت دے دی چلنے کی طاقت دے دی عقل دے دیا اب یہ جھگڑالو بن کے سامنے کھڑا ہے اور خدا کا مقابلہ کرتا ہے ہم نے فرمایا غور تو کرو میں نے تمہیں کسی پہ پیدا کیا تو جو ایک حقیر پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہاری مٹی کو ڈھوڑنے پہ بھی قادر ہے وہ حقیر کو ڈھوڑنے پہ بھی قادر ہے وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے اولم یر الانسان کیوں مثال دی یاد کریں توجہ کریں اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں قرآن کی ایک آیت سمجھ لو نہ سمجھ لو میں نے دنیا کمالی سارا قرآن پڑھ جاؤ اور کچھ سمجھ نہ آئے توتہ مٹھو چوری کھاس ہے چوری کھاس ہے اس کو پتہ ہے نہ چوری کا پتہ ہے نہ بیچالے کو کھانے کا پتہ ہے کہتا رہتا ہے تو اس لئے قرآن سمجھیں کہ اللہ نے کیا مثال دی اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ مِنْ اَنَّا فَلَقْنَاهُ مِنْ لُطْوَةٍ لطفہ کیا ہے وہ مادہ منبیہ جو اللہ نے مرد اور عورت کے اندر رکھا ہے وہ دونوں جمع ہوتی ہیں اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جب بھی جمع ہوں بچہ پیدا ہو جائے سالوں تک بچہ پیدا نہیں ہوتا جب اللہ چاہتے ہیں تو اس میں جو اولاد کا جرسومہ رکھا ہے وہ بقام مقرر پہ پہنچ جاتا ہے اس کو پھر اللہ محفوظ کر دیتی ہیں اچھا یہ نطفہ بنتا کیسے ہے اللہ نے فرمیہ غور کرو انسان کے خون سے نطفہ بنتا ہے خون کیسے بنتا ہے خون غذا سے بنتا ہے جب بندہ خوراہک کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے گوش کھاتا ہے سبزی کھاتا ہے پھل کھاتا ہے کیلوس ہوتا ہے پھر کیموس ہوتا ہے اندر جا کے پھر اس غذا کی مشینری کام کرتی ہے کچھ سے خون بنتا ہے کچھ سے بہت براد بنتا ہے اور وہ خون جو ہے وہ جگر خون بنا کے پھر دیتا ہے دل کو پمپ کرتا ہے پھر تقسیم کرتا ہے شرائین میں اور اسی خون سے تیرا نطفہ بنتا ہے اللہ نے فرمایا بدبخت تُو نے کبھی غور کیا ہے کہ گندم تیری پاکستان سے آتی ہے مرگی تیری ہالینڈ سے آتی ہے سبزی تیری لبنان سے آتی ہے اور پنیر تیرا جو ہے وہ جرمنی سے علمانیہ سے آتا ہے کتنے ملکوں سے غزہوں کے ٹکڑے کٹھے کر کے تیرے اندر بھیج کے میں نے خون پیدا کیا اس خون سے میں نے نطفہ بنایا اس نطفے سے میں نے انسان بنایا اگر اتنی چیزوں کو جمع کرنے پہ میں قادر ہوں تو تُو بھی دوبارہ قبر سے اٹھانے پہ قادر کیوں نہیں اس لئے اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ بات تو کرو یہ نطفہ ایسے بن جاتا ہے تم جو روٹی کھا رہے ہو یہ پتہ نہیں گندم کس نے کاشت کی ہے پھر گندم پکی ہے پھر گندم کٹی ہے پھر دانے الگ ہوئے ہیں پھر دانے پیسے ہیں پھر آٹا بنایا ہے پھر مشین میں آیا ہے آٹے کے بعد پانی ڈال کے گوندا گیا ہے آگ پہ پکایا گیا ہے کتنے لاکھوں بندے لکھ کے تیرے ایک ٹکڑے کو پیدا کرتے ہیں اگر ان متفرق چیزوں کو جمع کر کے تیری قوت بنانے پہ قادر ہوں کیا تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں آج بھی دیکھیں دنیا میں کوئی کار بناتا ہے دنیا میں کوئی موٹر سیکل ایجاد کرتا ہے دنیا میں کوئی بجلی کی تار ایجاد کرتا ہے دنیا میں کوئی ٹیلی فون ایجاد کرتا ہے دنیا میں کوئی اینک ایجاد کرتا ہے وہ ساری چیزیں دنیا کو دکھا کے اپنے اکل کی داد لیتا ہے اللہ نے فرمایا ہے میں نے تو انسان بنایا ہے اور پھر انسانوں میں ایسے بھی بنائے ہیں جو ابو جہل ہیں شداد فراؤن ہیں اور انسانوں میں ایسے بھی بنائے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اور حضرت محمد مصطفیٰ ہیں ہیں انسان لیکن دیکھو میں نے کیسے مقام دے دیا کیسے میں نے کسی کو شان دیتی ہے اور کسی کو میں نے گرا دیا اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر توجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھو میں نے عالم پیدا کیا عالم میں آسمان دیکھو زمینیں دیکھو پہاڑ دیکھو سبزہ دیکھو لباتات دیکھو جوادات دیکھو ابہار دیکھو انہار دیکھو اشجار دیکھو پرندے دیکھو چرندے دیکھو حشرات دیکھو ساری مخلوق اللہ نے فرمایا جو میں نے سارے عالم میں رکھا ہے وہ انسان میں میں نے جمع کر دیا ہے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے عالم اصغر ہے یہ بھی ایک چھوٹا جہان ہے یعنی یہ ایک بڑا جہان ہے اور ایک چھوٹا جہان ہے اس لیے ایک یہودی حبر تھا عالم تھا حضرت علی کے پاس آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا تھا وہ یہودی آیا وہ نے کہا کہ حضرت علی میں نے قرآن سنا ہے قرآن کہتا ہے کہ جنت کے اندر چار نہریں ہوں گی انہار من خبر لذت لشاربین چھراب کی بھی نہر ہوگی شاہد کی بھی نہر ہوگی دودھ کی بھی نہر ہوگی پانی کی بھی نہر ہوگی اور ان ساری نہروں کا مرکز جو ہے وہ ارش کے نیچے ہوگا وہاں سے چار نہریں حضرت فرم ہے ہاں بالکل ٹھیک حضرت علی کا حضرت یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہیڈ ایک ہے دیکھیں نا مگلہ ڈیم ہے یہ آگے آپ آج ہیں پجند ہے یا تونسہ بیراج ہے یا گڑو بیراج ہے یا سکھر بیراج ہے اور بھاشا بیراج ہے یا انڈیا میں بڑے بیراج ہیں چینہ میں ہیں تو جب ہیڈ ایک ہے پانی ایک ہے آگے نہریں چاہے دس نکلیں تو وہی پانی سے نکلیں گی دیکھو نا دریاؤں میں پانی آئے گا نا سند ہو چراب ہو راوی ہو بیاس ہو سترج ہو کیا آئے گا پانی آئے گا تو نہیں ہو سکتا ہے ایک دریا میں دودھ آرہا ہے اور ایک میں پانی آرہا ہے اور ایک میں شاد آرہی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ مرکز ایک ہو اثر ایک ہو ہیڈ ایک ہو اور اس نہریں جو نکلیں وہ بالکل الگوں ایک دودھ کی اور ایک شراب کی اور ایک پانی کی اور ایک شاد کی یہ کہتے ہوگا وہ نے کہا حضرت علی یہ بات تو خلاف اکل ہے یہ بات تو اکل میں آئی نہیں سکتی پانی ہے تو آگے پانی ہوگا چلو کہیں گاڑا ہوگا کہیں سفید ہوگا کہیں مٹیالہ ہوگا کہیں لال رنگ ہوگا لیکن ہوگا تو پانی نا اس میں مٹی مل گئی وہ رنگ غالب آگیا جو پہاڑوں سے گیرا مٹی نہیں ملی سفید رہ گیا اب دریائے سن دیکھیں اے صاف پانی ہوتا ہے لیکن اگر آپ چلاف کا اور راوی کا دیکھیں تو بالکل لال پانی اور پھر مٹی لے کے آتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بالکل اللہ کا قرآن ہے اور حق ہے وہ نے کہا کمار ہے کیسے حق ہے حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ تم انسانوں نے کہا ہاں جی میں انسان آپ نے فرمایا تیرا مرکز کیا ہے وہ نے کہا یہ دیباب ہے آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم سمجھاؤ تمہارے موں سے تھوک نکلتا ہے پانی وہ بھی تیک پانی ہے نا تھوک کبھی بریک آگیا کبھی بلغم آگیا کبھی پانی کی طرح پہ گیا میں نے کہا ہاں جی کبھی تمہارے ناک سے بھی پانی آتا ہے ندرہ ہو جائے تیرے ملوم ہوتا ہے منسپلٹی کا نلکہ چل رہا ہے میں کہا یہ آتا ہے میں کہا اچھا کبھی کبھی پانی کان سے بھی آتا ہے رگاتا ہے کبھی آنکھوں سے بھی آتا ہے رگاتا ہے میں کہا اچھا آنکھوں کے پانی کا ذائقہ وہی ہے جو کان والا ہے میں کہا یہ تو فرق ہے تو نے کہا اگر یہاں مرکز دیکھ اور اللہ چار پانی پیدا کر سکتے ہیں تو جنت میں نہیں کر سکتا یہ تو تمہارے دماغ میں موجود کھڑے ہوئے ہیں تم جنت پہ اور خدا کی قرآن پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں اب یہودی ساموش ہو گئے اسی لئے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَلَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَدَرَبَدَنَا مَثَلًا مثل مثال اچھا مثل مثل مثیل مماثل سب مادہ ایک ہے جیسے شب شبی مشابہ ایک مادہ ہے اس لئے مثال بھی کبھی لفظ آتا ہے کبھی امثال بھی لفظ آتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے بڑی مثالیں بیان کی ہیں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّعْزِلَعَلَّهُم یَتَفَكْرُونَ اور میرے مدنی پاک نے بھی بڑی مثالیں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دے کے سمجھایا ہے اللہ نے فرمایا یہ بندہ دیکھو ذَرَبَلَا یہ میرے سامنے مثال دیتا ہے کہ یہ ہڈی ہے ہڈی ہے یہ ہے نسی اقل کہو کیا یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا یہ بدبخت بھول گیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا اور مثال دے کے کیا کہتا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِ الْإِذَامَ وَحِيَ رَمِيمِ کون ہے جو اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا کون سی تاقت ہے جب ہڈی رمی مٹی ہو جائے گی رمی مانا راک بن جائے گی ریضہ ریضہ ہو جائے گی اللہ نے فرمایا اس کو جواب دے آپ فرمایا اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی مخلوق کو جاننے والے ہیں علم ہے ان کا ان کو پتا ہے کس کی مٹی کی در ہے کس کی ہڈی کی در ہے کس کے بال کی در ہے جب وہ حکم دیں گے تو ہر چیت جمع ہو جائے گی پھر حکم دیں گے تو ہر چیت اللہ کے آگے کھڑی ہو جائے گی فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پہاڑ اٹھا لیں گے پہاڑ ریضہ ریضہ ہو جائیں گے اور زمین صاف ہو جائیں گے اللہ ترابیہا اوجاً ولا امتا نہ زمین میں کوئی ٹڑھا پن رہے گا نہ کجی رہے گی نہ زمین میں کوئی انچائی نچائی بل پڑے گا سب برابر ہو جائیں گے اللہ حکم دیں گے بارش برسے گی اور چالیس دن تک وہ بارش برستی رہے گی اللہ اس بارش کو ایسے بنا دیں گے جیسے تمہیں پانی کے ندفے سے پیدا کیا تھا اس بارش کو اللہ حکم دیں گے اب جناب ہر جگہ سے ہر چیر ہڈی پانی بال بہتا ہوا آ رہا ہے اللہ حکم دیں گے اس رافیل کو کہ سور پھنکو اور آواز دو کہ یا ایتو حل عظام البالیہ اے بوسیدہ ہڈیو اے بالو اے لٹ زرہ زرہ ہو جانے والو سب گھٹے ہو جاؤ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں جب گھٹی ہوں گی حکم ہوگا نفقہ بسور اب سور پھوکو سور پھوکیں گے فائضہ ام قیامی انظرون اب سب کھڑے ہوں گے اور آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اب اللہ نے دوبارہ اٹھا دیا ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں اس کو کہو کہ جس نے تم کو پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے اور اپنی مخلوق کا وہ جاننے والا ہے کہ میری مخلوق زندہ ہے تو کہاں ہے مردہ ہے تو کہاں ہے بچہ ہے تو کہاں ہے اور اگر لطفہ ہے تو کہاں ہے اللہ پاک ہر چیز کے جاننے والے ہیں پھر اللہ نے ظاہری تاپنی دلائل خود اللہ نے فرمائے اللہ نے فرمائے اٹھاتے ہو جلاتے ہو گرمی حاصل کرتے ہو تو دو ترجمے ہیں یاد رکھو اس کے دو ترجمے ہیں بعض کو فصلین فرماتے ہیں کہ دیکھو درخت ہے سبز ہے بڑے بڑے درخت ہے لیکن جب سوک کے لکڑی بن جاتے ہیں پھر انہیں اک لکڑیوں سے آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اللہ نے ہر سبز درخت میں آگ بھی رکھ دی دیکھنے میں سبز درخت ہے لیکن سوکنے کے بعد اس میں آگ نکال آتی ہے اور بادرما نے فرمایا کہ نہیں جب دہے وہ درخت جو سرسبز ہے تازہ ہے سوکنے کے بعد تو درخت نہیں رہا اب لکڑی بنی ہے یہاں تو بھی سارے درخت کی انہیں فرمایا کہ باقیدہ یمن کے علاقے میں دو درخت تھے ایک قدام مرا تھا ایک قدام افہار تھا تو اس کی تازہ تہنیاں جیسے ہم بسواق کاٹتے ہیں تازہ تہنیاں لے کے یا رب جب ایک دوسرے پہ مارتے تھے تو آگ نکالاتی تھی پھر وہ آگ جلاتے تھے تو اللہ نے اس باقیدہ سبز درخت بھی اندر آگ رکھی اللہ چاہے تو پتھر کو پتھر پہ مارو آگ نکلے اللہ چاہے لکڑی کو لکڑی پہ مارو تو آگ نکلے اللہ چاہے لکڑی کو لکڑی پہ مارو تو آگ نکلے اللہ تبارک وزارہ چاہے تو سورج کی گرمی سے آگ نکلے اللہ چاہے تو انسان کی آنکھوں میں اتنی حرارت اتنی تیزی اتنی قوت پیدا کر دے کہ دشمن دیکھ نہ سکے ندر ڈالے تو اگلا بسم ہو کے رہ جائے اللہ تبارک وزارہ نے فرمایا جو اس بات پہ قادر ہے جو سبز درخت میں آگ بنانے پہ قادر ہے حالانکہ آگ اور پانی متضاد ہیں جو زدین کو جمع کرنے پہ قادر ہے وہ تیری ہڈیاں بنانے پہ بھی قادر ہے ان کو بھی جمع کرنے پہ قادر ہے یہ دو زدین ہیں نا پانی اور آگ کیسے جمع ہو آگ آئے پانی ڈالو بابا آگ بجائے گی اصولی بات ہے لیکن آگ بھی ہو اور پانی بھی ہو کہ درخت اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلاة والتسلیم سے پوچھا گیا لا حر و لا افضل اسأل اللہ العظیم رب العظیم ان یشفینا اللہم مشفینا وشفی مردانا وبرد المسلمین لا شفاء الا شفاءک شفاءک لا یغادر سقمن تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا انہیں پوچھا کہ حضرت ابراہیم آپ کی زندگی میں سب سے بہتر دن کون سے تھے آپ نے فرمایا میرے لئے سب سے بہتر دن وہ تھے جب میں آگ میں تھا آگ کے اندر بیٹھے ہیں وہ سب سے بہتر دن میں بشت کیسے میں نے کہا اللہ کے بندے لباس جنت کا کھانے جنت کے اس سے اچھا دن بھی کوئی ہوگا کہ میں آگ کے اندر بیٹھا تھا لیکن وہیں جنت کے ہلے پہنائے جا رہے تھے جنت کے کھانے آ رہے تھے جنت کے پھلا رہے تھے اور ہم آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آگ بردن و سرامہ بنی ہوئی ہیں دشمن خوش ہیں ابراہیم جل گیا ابراہیم اندر بدے گا اس لئے اللہ فرما کہ دوسری جگہ فرماتی کہ اے ظالم غور کر تو تو اتنی خجور کی گھٹلی مٹی میں دبا دیتا ہے پھر اس گھٹلی سے چھے چھے میٹر لمبی خجوریں کون پیدا کرتا ہے تو یہ درست ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو تو اگر ایک خجلی ایک گھٹلی سے اتنی خجوریں پیدا کر کے چھے چھے فٹ لمبی خجور بنا کے اس پہ پھل لگا کے تیرے کھانے کا بندوبست میں نے کر دیا ہے تو انسان کی ہڈی سے ایک چھوٹا سا انسان دوبارہ پیدا کرنے بھی میرے لئے کیا مشکل ہے اسی لئے فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ فرمائے اے الظَّالِمْ غَوْرْ کر جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا ہے اس کے لئے ایک چھوٹا انسان بنانا کیا مشکل ہے وہ چاہے پہلے پیدا کرے وہ چاہے موت دے کے پیدا کرے وہ چاہے قبر کے بعد پیدا کرے اور یاد رکھے اللہ نے دنیا میں مثالیں بھی دکھا دی ہیں ایک اللہ کے پیغمبر گزرے دیکھا کہ ایک بستی ہے بلکل تباہ ہو گئی درخت جل گئے سڑ گئے گر گئے اجڑ گئی ہے بستی بندے مر گئے حیوان مر گئے ہر چیز ختم ہو گئی آپ نے جب دیکھا تو حیران ہوئے اور آپ نے فرمائے اَنَّا يُحِي حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا پیغمبر نے کہا کہ اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے انکار نہیں ہے تاجیب ہے کہ کیفیت کیا ہوگی اللہ نے فرمایا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَتْا آمِن اللہ نے موت بھیجی میں پیغمبر پہ موت آگئی اور ایک سو سال تک مردہ حالت میں لیٹے ہیں لیکن یاد دیکھو نبی کی شان ہے نا اللہ نے نبی پہ موت تو دے دی لیکن نبی کی حفاظت ایسے کی کہ کوئی چیز بگڑنے نہیں دی پیغمبر کی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَتْا آمِن ثُمَّ بَعْثَ قَالَكَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اب سو سال کے بعد اللہ نے حکم دیا جناب اٹھو اٹھو ہاں کتنا کتنا دیر فوت ہوئے تھے کہ اللہ میں یہاں بتا نہیں ایک دن گزرا ہوگا یہ آدھا دن ہم نے فرمایا نہیں جناب ایک دن نہیں بَلَّ بِسْتَ مِيَتَهَا مِن ایک سو سال گزر چکا ہے یا اللہ ایک سو سال دیکھو یاد رکھو انبیاء کی شان کیسی ہے سو سال گزرا نہ اللہ نے نافن پڑھنے دیئے نہ بال پڑھنے دیئے نہ کوئی جید ہر جید اپنی جگہ پہ روک دی ورنہ سو سال میں نافن کہاں پہنچ جاتے ہیں نظام ہے کہ انبیاء کا وجود زمین کے نیچے ہو یا اوپر ہو محفوظ ہوتا ہے اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسروں کو حرام کر دیا ہے زمین کی طاقت نہیں ہے کہ نبی کے پیغمبر کے جسرے کو ہاتھ لگائے اس لئے پیغمبر محفوظ ہیں ہاں جی سو سال گزر گیا ہے اللہ میں یہ سو سال گزر گیا ہے جب انظر اللہ تو آمیں کہا ذرا دیکھو نا وہ جو تمہارا کھانا تھا نا ساتھ ہم نے وہ کھانا بھی تمہارا خراب نہیں ہونے لیا دیکھو تم نے تو ہارٹ پارٹ میں نہیں رکھا تھا نا ہم نے تمہارا کھانے کی بھی حفاظت کی اور وہ جو آپ پانی اٹھا کے پھر رہے دے پانی بھی خراب نہیں ہونے اس کو بھی دیکھو اچھا دیکھو نا تمہاری وہ گدہ تھی ہاں اللہ میں گدہ بھی تو تھی انہیں کہا دیکھو یہ دھانچا انہیں کہا ہاں جی ہے تو میری گدہ کا دھانچ انہیں کہا دیکھو اس کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ نے فرمی ہے اب جب حقیقت ہے اب دیکھیں بیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علم تو کہا اعلم وہ بھالگے کا سکھا ہے بہلا مولا اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب تو مجھے بالکل علم اليقین ہے انہالیقین حاصل ہو گیا اس لئے یہ گلان قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ اس لئے نہیں کہا کہ علم تو ان اللہ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے پہ بھی قادر ہے مارنے پہ بھی قادر ہے مرنے کے بعد اٹھانے پہ بھی قادر ہے پر دعا یہ کریں کہ اللہم مر ہمنا فوق الارض اللہم مر ہمنا تحت الارض اللہم مر ہمنا اندل عرض اللہ جب تک زمین کے اوپر ہیں رحم فرما جب نیچے جائیں تو رحم فرما اور جب تیری دربار میں پیشی ہو تو رحم فرما بس رحم کا معاملہ کرتے تو بیڑا پار ہو جائے کہتا ہے بھی کہ اگر کوئی غیر مسلم کافر ہے ہندو ہے سکھ ہے اس نے کہا میرے لیے زمزم لے آئیں اس کو زمزم دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں ابو جہل کون تھا مسلمان تھا وہ زمزم نہیں پیتا تھا وہ مکہ میں جتنے کافر بہتے تھے کیا پیتے تھے تو یہ تو منا نہیں ہے بلکہ تم تو حدیث میں آتا ہے زمزم صرف شفاہ کا کام نہیں ہے بلکہ زمزم پی کے جس مقصد کے لیے دعا ماں کو قبول ہوتی ہے تو آپ جب زمزم دینا تو دعا کر لیں کہ یا اللہ تیرا نبی کی حدیث ہے کہ جس غرض کے لیے زمزم دو اس کو ایمان کی دولت دے دیں زمزم بھی دو اور ساتھ یہ دعا بھی کر دو کہتے جی کہ حجرِ عصود جو ہے حضور نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا اس کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئی ہے ہاں دوبارہ تعمیر تو ہوئی ہے لیکن اس جانب کو نہیں چھڑا گیا تعمیر ہوئی ہے حتیم کی جانب سے تعمیر ہوئی ہے دروازے کی جانب سے تعمیر ہوئی ہے رکنِ یمانی کی جانب سے اس کو اسی طرح رہنے دیا گیا اس کی مرمت کر دی گئی اس کو ٹھیک کر دیا گیا جیسے ابھی پتھر جو تھے بڑے کمزور ہو گئے تھے اللہ حکومتِ سعودیہ کو جدائے خیر دے کہ انہوں نے اتنا بہتر انداز میں قابے کی ترمیم کی ہے نا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتا یہ دیکھو یہ پتھر ہے یہ پتھر ہو گیا کمزور اب بدلیں تو مانا یہ ہے کہ اور پتھر لے آئے نا انہوں نے کہا کہ نہیں اندر سے اس کو کھوڑ کے مثالہ بھارے کہ اسی کو طاقت دو پتھر باہر سے وہی رہا لیکن اندر سے پورا اور پتھر سے بھر دیا گیا اس میں طاقت آ گئی واشاءاللہ تو بہرحال وہ حجر حصود والی جگہ اسی طرح ہے ترمیم ہوتی رہی ہے کہتے جی کہ حضور پاک ام حانی کے گھر سے نراج کے لیے تشریف لے گئے تو حرم میں کوئی ایسا ستون ہے جو علامت ہو کہ حضور اسی جگہ سے میراج پہ گئے ہیں میرا بھائی اگر تم نے قرآن پڑا ہوتا تو ستون نہ ڈھونڈتے لیکن مسلمان ہیں نا عادت ہو گئی ہے نا یہ قبر بھی ڈھونڈتا ہے قبر بھی ڈھونڈ نکالے گا چاہے کسی کی بھی ہو ایک دفعہ غلاف ڈال دو یہ کھڑا ہے سجدے کے لیے تیار ہے اچھا بات جگہ ایسا ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں انہیں اوپر طوید بنا کے غلاف ڈال دیا منتیں شروع ہیں اندر مردہ ہے ہی نہیں کبھی دفن ہی نہیں ہوا تو میرا بھائی قرآن کیا کہتا سبحان الَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بعد روایتوں میں ہے کہ بیت امہانی سے مراج ہوا ہے بعد روایتوں میں ہے کہ حضور حتیم میں لٹے ہوئے تھے وہاں سے اٹھایا گیا بعد روایتوں میں ہے کہ مائے زمزم کے قریب تھے وہاں سے اٹھایا گیا لیکن اللہ نے کسی جگہ کا نام نہیں لیا اور نے کہا میں نے مسجد الحرام سے محمد مصطفیٰ کو اٹھایا ہے اللہ نے مسجد الحرام کا لفظ لے کر اشارہ کر دیا کہ سطون نہ ڈھونڈتے پھرو بی بی امہانی کے گھر نہ ڈھونڈتے پھرو مسجد الحرام تو سارا مکہ ہے میری بی بی نے عمرہ کیا اور احرام جب تواف صفا کر لیا دوسری عورت کے بال کٹے کوئی بات نہیں یاد رکھو اگر دو عورتیں دونوں نے تواف بھی کر لیا صفا مربع بھی دوڑ لیا ایک دوسرے کے بال کٹے دی ہاں اگر مثلا ایک عورت نے صفا مربع نہیں دوڑا اب بال کٹے دی دم پڑ جائے گی اگر دونوں فارق ہو گئی ہیں تواف کر لیا ہے صفا مربع دول لیا ہے اب ایک دوسرے کے بال کٹے یا عورت اپنے بال پکڑ کے خود کٹے کوئی حرج ہے اگر نماز جنازہ کی دو تکبیریں چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں جب امام سلام پھیر لے اس وقت آپ جلدی سے وہ تکبیریں پوری کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ لیکن وہ جلدی جلدی پوری کر رہے یہ نہ ہو کہ جنازہ قبرستان میں پہنچیا تم کھڑے ہو تکبیریں کر رہے ہمارا حاجی تو بادشاہ ہے امام پوری فاتحہ پڑ جائے یہ نیت میں کھڑا ہوتا ہے چار رکعات نماز عشاء برائے خدا موترف خانہ قبلہ شریف پیچھے اس امام اس امام اس امام کے اللہ اکبر امام فاتحہ پڑ گیا یہ بدبخت نیت کر رہا ہے تکبیرِ تحریمہ سے بھی محلوم ہو گیا سواب سے بھی محلوم ہو گیا اقتدائی امام سے بھی محلوم یہ پتہ نہیں ان کو کس نے لیت سکھائی کھڑے ہیں حجر اسود پہ اللہم انی اریدو توافہ بیتک الحرام سبعت اشواتن توافل عمرت فتح قبر اوہ تم نے پچاس آج میں پروکا ہوا ہے ان کا گناہ تمہارے سر پہ آ رہا ہے اچھا پھر اشارہ جو کریں گے اللہ اکھارنا چاہتے ہو بلا رہے ہو وہ تمہاری طرح حجر اسود آ جائے گا کیا کرے گا کوئی عقل کرو اب کسے نماز کے لیے بیٹھے ہیں بس نیت ہے تو بیٹھے ہیں اللہ اکبر ختم ہو گئی بات نیت ہے تو بیٹھے ہیں انشاء پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ چارک آزنا مالی شاہ اور ببک سوا ساڑھے آٹھ بجے اور مقابہ شریف کی طرف یہ تو استہدار ہوتا ہے مقام نیت یالقلب تمام ائمہ اربا کے نزدیک نیت کا مقام دل ہے زبان سے استہدار ہوتا ہے کہ بھول گئے ہیں تو چلو کہتے ہیں بیشا پڑھا ہوں اللہ اکبر اب یہ تھوڑا ہے کہ تم کھڑے ہو گھنٹو نیت کرو تم تواب کے لیے جا رہے ہو نیت ہے تو جا رہے ہو نیت نہ ہو تو ادھر کیوں جاؤ ادھر کیوں نہ چلے جاؤ نیت ہو گئی ہے اب حجر سب جاؤ اللہ اکبر بس چلے جاؤ یہ تھوڑا ہے کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ اسی لیے انہیں وہ لکیر مٹا ہی ہے یہ گھنٹا گھنٹا کھڑے رہے تھے تیشیہ لہا جی اس سے مل گئے اس والے اس سے مل گئے عورتیں مردوں سے مل گئیں سب کی لانتیں لے گے ہم تواب کریں یہ کونسا تواب ہے بھائی خدا کے لیے تواب سیکھو اور پریس ہو جاتے ہیں عورتیں مرد آپس میں پریس ہو جاتے ہیں اللہ معاف کریں کہتے تھی بیوی اپنے خاند کو طلاق دے سکتی ہے تمہاری بیوی دے سکتی ہوگی در کے جو مسئلہ پوچھ رہے اتنا بلدلتو ہے نا بیچارا اللہ کے بندے شکر کرو کہ بیوی طلاق نہیں دے سکتی ورنہ تم روز یتیم بن کے باہر بیٹھے ہوتے دروا دیکھیں طلاق اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو تمہیں جناب روز ماشاء اللہ روٹی لے کے دیر سے آتے کہتی طلاق جوتہ اچھا لے کے نہ آتے کہتی اب دو طلاق سوٹ اچھا لے کے نہ آتے کہتی اب دس طلاق تمہیں تو طلاق ہے مار مار کے ستیاں ناز کر دیتی طلاق جناب مرد دے سکتا ہے عورت نہیں دے سکتی یہ یورپ کا قانون نہیں اللہ کا قانون ہے فجر کی نماز کے بعد کب تک مقروح ٹائم ہوتا ہے جب تک سورج نہ نکلے لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس حضور کی حدیث ہے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑو جب تک سورج نہ نکلے سورج نکلنے کے بعد بھی اوپر آئے پھر نماز پڑو میں نے نیند میں اپنی بہن کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے اپنے آگ کو پایا کوئی بات نہیں مقصد ہے تم اپنی بہن کو کوئی فیدہ پہنچا ہوگی یہ کوئی برا خواب نہیں ہے یہ تو اچھا خواب ہے بی بی زبیدہ نے حارون الرشید کی بی بی میں جو بہت بڑی عابدہ ظاہرہ خاتون تھی اس نے خواب دیکھا کہ تمام لوگ مرد عورت جانور گھوڑے سب میرے ساتھ دنہ جمع کر رہے ہیں گھبرا گئی روتے ہوئے چیخیں مار کے اٹھ گئی بادشاہ سے کہا بادشاہ نے لوگوں کو بلائے ابھی بتاؤ کیا تعبیر ہے آخر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو بلایا جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہ ان نے کہا بی بی نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ہر جانور اس سے برائی کر رہا ہے ان نے کہا بی بی سے کوئی ایسا کام اللہ لے گا کہ سب کو فیدہ پہنچے گا جمع کرنا فیدہ اٹھانا ہے تو اس سے ہر جیت فیدہ اٹھا رہی ہے اللہ نے یہ نحر زبیدہ بنوائی جس سے پوری دنیا نے پانی کا فیدہ اٹھا ہے یہ خواب برا نہیں ہے اللہ کے مندے اگر عورت نے میکات پر احرام کے نیت کر کے کہ جدے سے نیت کروں بھئی اگر اس نے کراجی سے نیت کی ہے ٹھیک ہے جدے سے نیت کی ہے دم پڑ گئی کہ میکات سے گزر گئی اور عمرے سے بھی معروم ہو گئی یہ میکات کا عمرہ تو کیپ نہیں ملی کیپ نہیں ملی حضور کے زمانے میں کیپ ہوتی تھی عورتوں کے لئے تو یہ اکل کرو خدا کا خوف کرو عورت کے لئے نہ کسی کیپ کی ضرورت ہے نہ روال بانگنے کی ضرورت ہے یہ تو جاہلوں نے خود بنا رکھا ہے جو عورت کے کپڑے ہیں اسی میں بیٹھے ہوئے لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریفہ میں مدینہ جا رہا ہوں آپ مہربانی کر کے مجھے رباد کے لئے اجازت دے تو میں یہاں درس دیتے ہو اجازت دے دوں نہیں مجھے کوئی طریقہ بتاؤ جب جرس سے فارغ ہو جاؤں آج ام لکھتوں کہتے ہیں کہ یہاں جو بڑے بڑے برج بن رہے ہیں ان میں ہم کوئی فلائد لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں بلکل لے لیں پیسے ہیں تو لے سکتے ہیں اثر کی نواز کے بعد اگر تواف کرے مغرب کے بعد نواز پڑھنا کوئی بجبوری ہے جانا ہے پڑھ کے چلے جائیں کوئی یہ لڑائی والے مسئلے تو نہیں ہیں یہ تو اللہ نے رحمت درمائی ہے اگر آپ حرم میں ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے مغرب حرم میں پڑھ لیے مغرب کے بعد پڑھے تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے میں پشابہ سے آیا ہوں کہیں سے بھی آؤ جب تک تم مسافر ہونے والکسر ہوگی چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینے میں ہو ہاں اگر کسی ایک جگہ پر پندرہ دن رہنے کی نیت کر لو تو پھر مسافر نہیں رہو گے ہم دو مرد ہیں دو عورتے ہیں مرد سے صفا کی طرف ہم نے چکر لگائے بلکل نہیں ہوا اب دوبارہ صفا دے شروع کر کے ساتھ چکر لگائے پھر بال کٹوائیں ورنہ دم پڑھ جائے گی ربنا تقبل منہ انہاں تصمیق العلیم اللہم فرج ہم المحمومین نفس کر بالمقروبین وقض الدین علی المدینین وشفنا وشف مردانا ومرض المسلمین یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی زلت کا فیصلہ فرما یا الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر خطرے سے محبوظ فرما یا اللہ بی مروں کو شفاحت فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولادتہ فرما دے روزگاروں کو روزگارت تک فرما قرض داروں کے قرض آتا فرما یا اللہ جو لوگ دین کا کام کا ویہ ہے ہیں ان کے قدم قدم پر حفاظت فرما جان مال عبر کی حفاظت فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا الصمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطواب الرحیم صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین سیدنا محمد واصحابہی اجمعین